ایک دفعہ پھر سے آپ تمام سننے والوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو ہماری کوشش آج پوری ٹرانسمیشن میں یہی ہے کہ جہاں ہم آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں پاکستان کے مارزی وجود میں آنے کے چوہتر سال منا رہے ہیں وہی پہ ہم آپ کی بات چیت ہم آپ کی ملاقات ایسے افراد سے بھی کرائیں ایسے لوگوں سے آپ کو متعرف کرائیں جو کہ پاکستان کے لگے کیا کیا خدمات سر انجام دے رہی ہیں شاید ہم صحیح طرح سے جانتے نہیں ہیں لیکن ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ان تک پہنچنا سنو ایف ای میٹر 9.4 کی ٹیم کو اس بات کا سہرہ جاتا ہے آئیے بات کرتے ہیں نصر بھٹی سے جو کہ ایک ہائیکر ہیں جو کہ ایک ٹرابلر ہیں جو کہ بہت پسند کرتے ہیں پہاڑی علاقوں پہ جانا اور انہیں نے ایکسپلور بھی کیا ہے خاص طور پر بہت ساری ندیوں کو جھیلوں کو ایسی ایسی وادیوں کو جہاں پہ شاید عام آدمی نہیں پہنچا بھی تک یا پھر شاید کئی کئی سال تو لوگ وہاں تک جاتے ہی نہیں ہیں سوچتے ہیں کہ وہاں پہنچا کیسے جائے اور وہاں جا کر بھی کون کون سے بڑے بڑے جھنڈے گاڑے ہیں ان کے بارے میں نصر بھٹی صاحب سے خود ہی پوچھتے ہیں السلام علیکم وہاں علیکم السلام جی کیسے ہیں آپ الحمدللہ بلکل ٹھیک 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 آپ کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو بٹی صاحب کیا حال ہے آپ کا الحمدللہ ٹھیک 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 آپ کو بھی بہت بہت مبارک پہ جشن ہے خیل مبارک سو اس موقع پہ آپ نے کہیں جانے کا نہیں سوچا یا آپ ابھی اپنے آبائی شہر اپنے شہر گجرانوالا میں ہی ہیں جی جی میں ابھی تو ابھی اپائی شہر میں ہی آیا ہوں کیونکہ میں ریسنٹلی وہیں پہ تقریباً اٹھارہ سے بیس دن تھا اور وہاں پہ اس دفعہ ہماری جو تارگٹ تھا وہ ہم نے اچھید کر لیا تھا تو لہٰذا اس وقت واپس اپنے شہر میں آکے جشن آزادی منایا جائے زبردست سو کچھ اپنے بارے میں مسیح تفصیلات کے حوالے سے بتائیے گا کہ آپ ہائیکنگ کرتے ہیں ماؤنٹنئرنگ کی طرف بھی آپ کا رجحان ہے لیکن یہ ساری کی ساری جو آپ کی سوچ کیسے آئی کہ مجھے بالائی علاقوں میں جانا ہے مجھے پہاڑ پسند ہے مجھے ان کو ایکسپلور کرنا ہے اور مجھے ڈھونڈنا ہے اس خوبصورتی کو جو پاکستان پہشیدہ ہے جگہ جگہ اصل میں اس کا تعلق جو ہے وہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب ہم پہلی دوسری کلاس میں تھے لیکن میں بارال اس کا تعلق اپنے والدین کو دوں گا کہ جب ہی میں ہم لوگوں نے باہر کبھی سہر وغیرہ کا گھر سے پوچھتے تھے تو کبھی ہمیں منع نہیں کیا جاتا تھا بہال اچھی بات اور کیونکہ میرے والد صاحب کوئٹا میں بہت عرصہ رہے تھے گورنمنٹ جائے پاکستان آرم فورسز میں تو ہمیں وہاں پہ موقع ملتا رہتا تھا تو وہاں پہ ہم نے ایک کافی ٹائم گزارا تھا جس کی وجہ سے ایک عادت سی پڑکی کے اور کوئٹا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریمورٹ وہاں پہ موقع ہیں اور وہ نائنٹیز میں میٹ نائنٹیز میں لوگ پیدا کوئٹا ویسے نہیں جایا کرتے تھے تو ایک ہمارے لیے وہ نئی جگہ ہوتی تھی تو اس در سے یہ سارا شوق پیدا ہوا کہ ہمیں پھرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کیونکہ پاکستان میں بیشمار ایسے علاقے ہوں گے جہاں پہ ہمیں جا کے آپ ٹریک کر سکتے ہیں ہائی کر سکتے ہیں بالکل اور اسی لیے پھر دو ہزار چار میں نیلم ویلی میں سیز فیر ہوا اور اس کے بعد وہاں پہ میں نے جانا مستقل شروع کیا تو ابھی تو تاؤبٹ کافی زیادہ مشہور ہو گیا ہے کچھوں کے تاؤبٹ جو تھا وہ کافی مشکل تھا ہارڈلی کوئی جاتا تھا ہارڈلی کوئی پہنچ باتا تھا ہارڈلی کوئی جاتا تھا مجھے یاد ہے کہ مزفر آباد سے آٹھ مقام کے لیے پیٹ فوٹ کی پرانی پر چلتی تھی اور وہ تقریباً آٹھ مقام سے مزفر آباد ساتھ سے آٹھ گھنٹے لیتی تھی ہم اور جو کہ اب صرف تین گھنٹے کے سفر ہو چکے جی اب تین گھنٹے سے بھی کم کے ہیں جی اور وہاں سے ہم نے پہلے پتلیاں لے کی تھی بہت مشہور اب وہاں پہ بھی راستہ بن رہا ہے حکومت بنا رہی ہے اور دیواریاں کرنے کے بعد پتلیاں جو چھیل ہیں وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک تہاں مجھے یاد ہے کہ مانسنیرنگ میں یا سوری آپ تریکنگ کرتے ہیں تو ہاتھ ساتھ ہوتی ہیں تو وہاں پہ ہمارا ایک توسٹی گرے اور وہاں پڑے سخت انجڑ ہوئے پھر ان کو ہم نیچے لائے کہنے کا مطلب ہے وہاں سے پھر ایک شوق پیدا ہو گیا کہ بس یہاں پہ آنا ہے واپس آنا ہے سب سے پہلے جو ایکسپلوریشن ہے وہ نیلم کے لوگ بیش مار علم تلیلہ مجھے جانتے ہوں گے سپیشلی گریز ریلی جو کیل سے توبٹ کے بیچ میں ہے یہ ہم نے سبزیوں میں بھی پیدل اس کو کیا ہے ہمارے جو دوست ہوتے ہیں توبٹ اور مشیر علی ان سے ملنے جاتے ہیں اسناولا اور مشیر علی سے تو انہوں نے ہمیں کہا کہ پیدل ہم لوگ تو آتے ہیں کیونکہ راستے بند ہو جاتے ہیں تو ہم نے تب بھی ان سے کوئی ایک کام تھا تو اس حصے میں ہم نے پہلے سب سے پہلے وہاں پہ آن فیٹ پیدل ٹریکنگ کی جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فورٹی دو کلومیٹر ہے کیل سے توبٹ لیکن سبزی میں بہت سکتا ہے جو برہ پر چلنا پڑتا ہے اور خاص طرح بہت بڑی تریچرس برف ہوتی ہے ہاں جی ہاں جی اور یہ ہم نے مجھے مجھے تار بات ہے کہ ہم صبح چل کے شام خود توبٹ پہنچے تھے بشک ہم رات دس بجے پہنچے تھے اور لیکن کافی ایک دن میں پہنچے تھے گرمیوں میں بھی پیدل ٹریکنگ میں اور اسی علاقے میں پیدل ٹریکنگ جو ہے کیل سے چیتا کٹا والا ٹریک ہے جو بڑا مشہور ہے دومیل اپر دومیل وہاں تک بھی پیدل ٹریکنگ میں اصل میں یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ پیدل کرنے کا آپ کو شوک ہو تو پھر آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں کیونکہ ایک آدھی دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ مثال کے طور پر جیپ والوں سے ماری نہیں بنی ہونے پیسے زیادہ مانگے ہیں تو ہم نے کہا چلیں اپنا سماؤں اٹھاتے ہیں اور خود ہی پیدل چلتے ہیں چل پڑتے ہیں یہ کھاتی دفعہ تو آپ ایسا کریں اچھا اس کا فائدہ ہی ہوا کہ جب ہم پیدل چلنا شروع کیا تو ہمیں جب ہم پیدل چلے تو ہمیں پتہ لگا کہ بہت سارے ندی نالیں کچھ گلیشیر سے پھگل کے آ رہے ہیں جب آپ پیدل چلتے ہیں تو آپ کو ندی نالیں کبھی گلیشیر کے ہوتے ہیں کبھی یہ چیلوں سے ہوتے ہیں پھر آپ لوکل جو بکروال کمیونٹی ہے جو خاص طور پر وہاں سدھیوں سے جا رہے ہیں اگر آپ نیلم میں ٹریول کریں یا ناران والی سیڈ پر ٹریول کریں یا سور والی سیڈ سے یہ لوگ نا وہاں سے پہاڑوں کے اوپر سے ٹاپ سے نیچے آتے ہیں اور اپنی جگہوں پہ جو ان کو حکومت کی طرف سے الارٹمنٹ ہوئی ہیں یہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور کافی ایسا بیٹھتے ہیں یعنی یہ تقریباً پانچ سے چھے مینے بیٹھتے ہیں تو یہ لوگ سب سے اچھا سورس ہوتے ہیں آپ کو بتانے کے لئے کہ یہاں پہ جیلز ہیں یا ویلیز ہیں بلکل ایسے ہیں یہ تو خطہ رہا نیلم ویلی کا ہمارے پاس ایسے فورمز ایویلی بلکل ہیں ایسے گروپس بھی فیسپوک اور ڈیفرنٹ بھی سوشل نیٹھوکنگ ویب سائٹس پہ ایویلی بلکل ہیں جہاں سے ہمیں بہت ایسی ایسے نیدی نالوں کے بارے میں سننے کو ملتا ہے جو زندگی میں ہم نے کبھی آج سے چار سال پہلے تک نہیں ہم جانتے تھے اس بارے میں سو ہم آہستہ آہستہ ویسٹ کے جانے بڑھیں گے اسطور ویلی گل گیٹ اور پھر آپ بابوسر ہونزہ کی طرف چلیں گے آگے بھی کیا کیا آپ کے ایکسپریئنسز رہے وہاں آپ نے کیا کیا دیکھا کیا کیا ڈھونڈا جے جے ابھی اصل میں یہی مبتہ جاتا کہ اگر نیلم سے آپ جائیں اسطور میں عام طور پر پڑا مشہور ایک راستہ ہے رٹو گینٹ کا لیکن جو دو میں نے ولوگ لکھے ہیں ڈاؤن پہ اور وہ وہ یہ ہی ہے کہ آپ ایک راستہ دونوں توبٹ سے نکلتے ہیں اور دونوں نالے آرہے ہیں ایک بلورکسی کا نالا ہے وہاں سے آپ ٹاپ کرتے ہوئے اسطور میں اترتے ہیں اور ایک شکرگڑ کا نالا ہے وہاں سے ٹاپ کرتے ہوئے یعنی دونوں پہ چیلیں آتی ہیں بہت بڑی اور وہاں سے آپ پھر رٹو گینٹ میں اترتے ہیں تو یہ تو ہم دو دفعہ اسطور میں اس طرح داخل ہوئے ہیں جو مزیدہ مزیدہ بات یہ کہ ہم سے پہلے کیا ہوگا لیکن ابھی تک تو جو میں نے دونڈا ہے جب میں نے لکھا بھی تھا تو مجھے خاص طور پر اس میں کوئی ایک آدھا شاہد بندہ ہو وہ مشکل ورنہ اس کے علاوہ ایسے چانسز نہیں ہیں کیونکہ اور یہ راستے اتنے خوبصورت ہیں بہت کہ میں آپ کو کیونکہ کبھی کسی شخص نے یہاں ہاتھ تک نہیں لگایا نا مطلب یہ کمپلیٹلی نیچرل بیوٹی ہے یہ صرف بکروالوں کے راستے ہیں اور اس کے لئے کوئی اجازتوں کے بھی اتنے بڑے لمبے چوڑے سسٹم نہیں کیونکہ کاملیٹاپ کی طرح سے ایسیوز ہیں ہمیں لیکن ہم باقی یہ جو دو جگہیں ہیں ایدھر سے ایکسپلور کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہاں سے اسطور میں آئیں اور یہاں سے اسطور سے پھر ہم ایک گاؤں تھا مجھے یاد ہے چھچڑی تھا اور وہاں سے رٹو گیا تھا دونوں سے جیب سے مل جاتی ہیں اور یہاں سے جیب سے پھر ہم اسطور چلیں اب جہاں پہ آپ نے اسطور کی بات کی تو اسطور ویسے جیبی میں سب سے خوبصت علاقہ میں اس لئے کہوں گا کیونکہ یہ کشمیر کے ساتھ ملتا ہے بلکل اچھا ماؤنٹن رینجی تک بڑی ہو جاتی ہے کشمیر کی نسبت لیکن جو سبزہ ہے وہ کشمیر سے اس نے وراست میں لیا ہے اسطور کو اب اور حال بہت خوبصت ہوں گا اور موسلی لوگوں کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کتنی خوبصت ہے کیونکہ ہم لوگ موسلی اسطور سے مینی مرگ والی سائیڈ دیکھ لیتے ہیں مینی مرگ بہت خوبصت ہے لیکن وہاں سے ہم دیوسائی بھی چلے جاتے ہیں دیوسائی ہم بالکل پلینز کردو کے اندر نکل جاتے ہیں ہم بجائے آگے جانے کے ہم بات ٹھیک ہے لیکن اس کا ایک حصہ ہے اسطور سے جو رٹو گینٹ والی روڈ کے اوپر سے کالا پانی جاتا ہے اور وہ اصل جگہ ہے میں سمجھتا ہوں اگر اسطور کے اندر ایکسپلوریشن کرنی تو کالا پانی بہت خوبصت ہے کالا پانی گاؤں سے پہلے چچری یا ریاٹ جو علاقہ آتا ہے وہاں سے مینی مرگ بھی جائے جاتے ہیں بلکل بلکل وہاں پہ کچھ انوزیز آپ کو لینے پڑتے ہیں مینی مرگ کے لیے ہماروش ویالی جانے کا آپ کے اتفاق ہوا خاموش واتر فالز لیکھنے کا خاموش واتر فالز واساری ایریا اس کو دونوں سیزن میں میں نے کیا ہے اس کو دونوں سیزن میں میں نے اس کو کافی زیادہ تیویٹر پر لگایا بھی ہے یہ سبیوں میں بھی ہم گئے تھے اور وہاں نے کیمپ لگا کے اور وہ خاموش ایک نیچرل واتر فال ہے منٹھوکا کے نسبت اور منٹھوکا کو میں نے یہ بھی ڈسکس کرتا لیکن یہ ہے کہ خاموش جو ہے وہ ایک پورا چاند کی طرح کا آگ بنا ہوا ہے اور اس کے بیٹھ میں اللہمیہ نے ایک خوبصورت واٹر فال بنائی ہے اور میرا خیال ہے گلکت بلتستان کی ایک اور میری ایکسپلوریشن ہے میں وہ واٹر فال اگر نیکسیر کر گیا تو میرا خیال ہے کہ یہ ابھی تک تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑی ہے لیکن ابھی تک تو میں نے جو کی ہے اس میں یہ سب سے خوبصورت و سب سے بڑی واٹر فال ہے بلکل اور یہاں پہ کیمپنگ بھی ہو سکتی ہے زبردست کچھ زبردست مزید ویسٹ کی جانب بڑھتے ہیں کیونکہ آپ سواب رہے بہت ساری باتیں کرنی ہیں ہم یہ تقریباً اس کے بعد یہ بابو سر کا ایریا آجاتا ہے اور پھر یہ سوات والی سائیڈ آجاتی ہے اور اس کے لابا پھر آپ یہ اوشو ماہوڈن کی طرف اور پھر آپ چترال کی طرف نکل جاتے ہیں ان جنرل تو آپ مجھے بتائیے کہ ان تمام ایریاز میں جب آپ کور کرنے گئے تو کہیں آپ کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے ہمیں یہاں زیادہ آسانی سے آیا جا سکتا ہے لیکن ابھی تک لوگ یہاں تک پہنچے نہیں یہاں پہ آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے کیونکہ جنرلی جہاں رستہ آسان ہو وہاں تو عوام جلدی پہنچ جاتی ہے جی جی ہم لوگ روڈ ریولرز ہیں لیکن اگر آپ ان علاقوں میں جانا چاہیں تو اتنا مشکل نہیں ہے آپ کو دیکھیں لوکل ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں صرف ہمیں تھوڑا سن کو رسم و رواد جو ہیں ان کی جو سیوالائزیشن ہیں ان کو مزین میں رکھنا پڑتا ہے وہ ہمیں ہر انداز میں اگلور نہیں کناتے ہیں بلکل تو آپ جب ادھر جاتے ہیں تو لوگ آپ کو بہت اور خاص طرح بگروال کمیونٹی یہ عام طور پر میں مزارک سے کہتا ہوں دوستی لگاتے نہیں ہیں لیکن اگر لگا لیں تو پھر یہ چھوڑتے نہیں بڑے ہمارے لوگوں کے اندر یہ بڑی خصوصیت ہے کہ بھائی اگر وہ دوستوں کے دوست ہوتے ہیں آپ ان کے دوست ہیں تو پھر وہ آپ کے پکے دوست بن جاتے ہیں مجھے آپ سے انفیکٹ یہ بھی پوچھنا ہوتا ہے کیونکہ آپ سے سب سے بڑی بات جگے کہ ہم جب بھی اپنے نوردن ایریاز میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عوام جنرلی وہاں جا کے وال گرفیٹیز کرتی ہے وہاں پہ کورا کرکٹ پھنک کے آتی ہے اور ان جگوں کو گندہ کرتے سیفل ملوک تو بہت دفعہ مشہور ہوئی ہے اس معاملے میں بھی اس کے علاوے بھی بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ ابھی تو ہم نے لیٹلی کچھ اور پچھر بھی دیکھیں کہ وال گرفیٹیز کے وجہ سے کچھ فیملی کو بھی جو ہیں وہ قانونی کاروائی بھگتنا پڑی سو آپ کی ٹیم جو اس حوالے سے جن سرگریوں میں انوالفٹ ہے اس میں کلنلینس کا کام بھی شامل ہے صفائی کا کام بھی شامل ہے یہ خیال کیسے آیا اور یہ پلان کیسے آپ ایکزیکیوٹ کرتے ہیں اور کہاں کہاں کر چکے ہیں ہمارے بڑے ہیں کامر سلمان صاحب ان کا نام ہے مجھ سے چیت کے اوہیڈ ہے انہوں نے طائر عمران صاحب جو بڑے مشہور اس وقت ہیں ان کی مدد سے ہم نے ایک پہلی طفل پلان یہ بنایا کہ ہم جب عام طور پر سردیوں میں یعنی جب پہلی بڑا پاری پڑ جاتی ہے تورج نہیں آتے سپٹیمبر اکٹوبر جنرلی یس اکٹوبر کے میٹ کہہ لیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم وہاں پہ جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ مزید گاننی پڑتا ہم سیفر ملوک پہ بھی اور بابرو سر پہ بھی پچھلے دو سالوں سے وہاں جا کے جتنا دیکھیں یہ جو پورا ڈلتا ہے یا پلاسٹک ڈلتا ہے تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ہم وہاں پہ پوشی یہ کرتے ہیں ایک تو میسیج چلا جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم وہاں جا کے ٹھیک ٹھاک ڈمپنگ بھی کرتے ہیں کیونکہ وہاں اس طرف اسی مقصد کے لے جاتے ہیں سیر کے لے نہیں جاتے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ ہم لاس ٹیمڈی کی کیسے تو وہاں پہ تاہفر ملوک پہ پلاسٹک جلانے کا انتظام تھا لیکن ہم نے اس جیس کو رکمنٹ نہیں کیا تھا اور وہاں نے بکیرہ ہے جیت جیت کے اندھر ہم نے تین چیار دفعہ اس کو نیچے پیش کے جو پوریاں تھی وہ ڈمپنگ خاص طور پر اس معاملے میں بہت زیادہ اگائی کی ضرورت ہے بلکل ٹھیک فرمائے اور بابو صاحب آپ کو بتا ہے وہ تیرہ ہزار چھے سو پہ ہیں اس کی ہائٹ ہے اور وہاں پہ تو آپ نے یعنی کوئی پلاسٹک کی چیز پھینک دیا آپ کو پتہ ایک ہزار سال تک تو یہ پلاسٹک نہیں گلتا بلکل تو اگر یہ پھینک دی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس جگہ کو بلکل خراب کر دیا اور وہاں چھوٹی سے چھوٹی ریپرز وغیرہ پھینک دیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اسوں کا جرم ہے کبھی ہی جرم ہے بلکل لیکن ہم برک کوشش کرتے ہیں وہاں ہر سال جاتے ہیں اور وہاں سے ڈمپنگ جہاں نیچے لے کے کوشش کرتے ہیں بابو صاحب میں تو خیر ہم وہاں پہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ ہم جلا کے آ جاتے ہیں لیکن وہ یہ پھر پلوشن تو ہوتی ہے حالانکہ دیکھیں کتنا کمپلیٹلی ازیور بلو سکائز ہیں اس سائیڈ پہ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کبھی آپ کو بادل بھی کئی کئی دفعہ کئی کئی نظر آتے ہیں جنرلی ازیور بلو سکائز اور آپ کو دلی نہیں کرتا کہ وہاں پہ کچھ مطلب جب میں بابو صاحب اتفاق ہوا جب سپٹیمبر میں جانے کا لاسٹ ٹیئر اتنا کلیر سکائے نیلا کہ جو ہم کبھی جنرلی آس پاس ہمیں ملتا بھی نہیں ہے بٹی صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے مطلب اتنی انفرمیٹیف گفتگو اور خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہی بیچ میں سے لوگ انوالو ہوتے ہیں پاکستان کو مزید بہتر بنانے کے لیے پاکستان کی ایکسپوریشن کے لیے تاکہ یہ انٹرناشنلی بھی ریکنائز کیا جائے اور خاص طور پر دا گوڈ پارٹس کے حکومت پاکستان کی وجہ سے اور بہت سارے آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے اور ڈیفرنٹ فورمز کی وجہ سے پچھلے چند سالوں میں پاکستان کی ٹورزم کو بہت زیادہ پر وزیرائی حاصل ہوئی ہے ریکنیشن ملی ہے میں صرف ایک میسیج دینا چاہوں گا میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ کرنٹ پی ایم اس میں کافی کام کر رہے ہیں خاص طور پر یہ جنگلات کے حوالے چیتی ہے اور یہ پلاسپک سمپنگ وغیرہ کے تو اس اس لئے میں صرف ہمیں اب ہم ایون بگر والوں کو بھی جا کے کہتے ہیں وہ ٹاپشیوں کے ریپرز لاتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ ان جگہوں پہ تو صرف آپ آتے ہیں لیکن ان جگہوں پہ بھی ٹاپشیوں کے ریپرز اور ٹسکوٹ کے ریپرز ملتے ہیں آپ اس کو پلیز اپنی گیر میں ڈال کے لیں جتنا آپ سامان دے کے جا رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت مبارک بھٹی صاحب اللہ حافظ